مہینوں پہلے سے میرے سازنہ پکریائیں میرے سازنہ تماک انفطان اس چھتر کی جنتہ کو لابانوس کرنے کے لیے اس چھترہ چھتر میں ترنگوں کو ڈالنے کے لیے اور وہاں اوپا سکھونے والے بھکتوں اور سفوں سماج کے لیے میرے دورہ وہ سازنہ انفطان پرارم کر دیے جاتے ہیں اور جس افطان پر آتا ہوں وہاں پر میرے ایکاند کا چنتن چلتا رہتا ہے یعنی کہ یہاں آ کر کے اس اسطح پر بیٹ ڈیک پہلے میں کسی کے ہاں جاتا ہوں کسی کے چوکڑوں میں کسی ملنے یا وہاں کچھ ان لوگوں کو دیوپتیوں کو یا دھنوالوں کو ہاں ملنے کے لیے موقع دی جاتے ہیں ایک بھی ایسا دھنوال نہیں ہوتا تک کہ کسی سیوروں میں جسے کبھی پانچ منٹ کا موقع مجھ سے ملنے کے لیے سیور سماپن کے پہلے کبھی مل گیا ہو اور جس کے اندر بھرتی نہیں جس کے اندر ست کے ساتھ چلنے کی کہ بھاو پچھنے ان دھن کبھیروں کو میں پیر سے ٹھوکر مارتا ہوں انہیں کو لوگوں نے سیور کے پہلے بھی کہا کہ گردو جی اگر ہمارے پاس آ جائیں ہمارے گھر پہ آ جائیں گردو جی اگر ہمارے گھر میں آ کے بھوجن کر لیں یا ہمیں فوپا فکر لگا کے وہاں الگ کیمین بنا کر کے بیٹھنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم پورے سیور کا خرچہ اٹھا لیں گے تم نے آج تک کبھی کسی ریشی کو دیکھا رہیں کسی ریشی کو سنا رہیں کسی ریشی کو سمجھا رہیں وہ ایک بے سیائے ہوں گی جو تمہارے گھر گھر میں آ کر کے چوکھڑوں میں ماتھا ٹیکتے ہوں گے تم سے کچھ ٹھکڑے پا جانے کے لیے میں سماج کو لوٹا نہیں آیا ہوں سماج سے لوٹنے نہیں آیا میں ایک ریشی ہوں ریشی تھا اور ریشی ہی رہوں گا مجھے دھنبال سے کوئی خرید سکے اس بھو تلپا جہاں تک ایسا کوئی دھنوان پیدا ہی نہیں ہوا سماج کو جگانا میرا کرتب ہے ست پت پر ستح چلتا ہوں سادک کا جیون جیتا ہوں اور سادنا پت پر ہی سماج کو بڑھانے ہر جگہ پہنچتا ہوں میرے جو سس ہے میرے جو بھکت ہے جو بھاونہ وارد سماج ہے ان کا جو چھوٹا بھوٹا سیوگت اپنے طریقے بھوستاؤں کو کر لیتے ہیں نہ میرا کوئی سلک رہتا ہے نہ میرا کوئی چارج رہتا ہے نہ مجھے بھوژن کی اعلق سے بھوستا کوئی جروت رہتے ہیں میرے پریجن میرے پتنی میری بچیاں میرے ساتھ چلتی ہیں ایک چھوٹا بچہ جتنا بھوژن کرتا ہوگا اتنا بھوژن میرا سماج کا رہتا ہے نہ مجھے جیادہ اتنا بھوژن کیا ہوسکتا ہوتی اپنے کرم کے اپنے دھن سے اپنا اور اپنے پریوار کا جی کو پارجن کرتا ہوں آج دھرم کے نام پر جتنا بڑا چھلاوہ ہے ان چھتروں میں سب ہی پتن ہے دھرم چھتروں سماج کا چھتروں راجنی چھتروں مگر ان سب کے مول میں اگر جو چھپا ہے وہ دھرم کا ایسا تانا بانا ایسا چھلاوہ کہ بھیف دھاری پورے سماج کو دھرم کا چولہ پہن کر کے کھڑ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں سب سے پتن پر کس طرح سماج کو بڑھائے جائے کس طرح سے سماج کا کلیار ہوگا اس سب سے کا کیسے گیان دیا جائے کوئی کال تھا ریشی و مونیوں کے پاس الوکت چھمتائیں تھیں ہم انہیں ریشی و مونیوں کی سمتانے ہیں جن کے پاس نمیر سرگی کی رجناتے میں کی سامرٹھ تھی جو اپنے واقع سخت کے بر پر کچھ بھی کر پانے میں سامرٹھ وان تھے جن کے آسروات سماج کے لیے پھری بھوت ہوتے تھے ویسادہ ویریشی ویسادہ کائن جو کال سے مو سے بھی اپنے پتیوں کے پرانچ چھن لانے کی چھمتائیں رکھتی تھی اس کال میں کہاں لکھت ہو گئی انہیں انہیں تلافنے کی جروعات ہے انہیں انہیں جگانے کی جروعات ہے چونکہ چیتنا کبھی مرتی نہیں ہیں ان میں آورن پڑ جاتے ہیں ان آورنوں کو ہم آپ کو سبھی کو مل کر کے ہٹانا ہے